اوپر اکبر ایس بابر صاحب نے لگائی ہیں اس کو وہ کیسے کلیئر کر سکتے ہیں وہ عدالت کو آکے بتائیں لیکن اس سے صحیح دو دن پہلے جو ہے وہ خان سب کو اچھانک سے کرونا ہو گیا تو خیر یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے ان کی گوڈ لک بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کافی سیریس بات ہے اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئے کو بچنے میں مشکل ہوگی اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ٹویٹ ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤ شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات کوٹ نے اور الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی چیئرمن جو کہ عمران خان صاحب ہیں ان کو بلایا تھا ان کو کہا تھا کہ وہ وہاں پر حاضر ہوں اور کلیر کریں اپنی بات بتائیں کہ جو فورن فنڈنگ کیس کی الیگیشنز ان کے اوپر اکبر اس بابر صاحب نے لگائی ہیں اس کو وہ کیسے کلیر کر سکتے ہیں وہ عدالت کو آکے بتائیں لیکن اس سے صحیح دو دن پہلے جو ہے وہ خان صاحب کو اچھانک سے کرونا ہو گیا تو خیر یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے ان کی گوڈ لک بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فورن فنڈنگ کیس کافی سیریس بات ہے اور اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئے کو بچنے میں مشکل ہوگی اور اسی طریقے سے بہت سے لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ جی مزاق میں بھی ٹویٹ کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے بتا دیا تھا کہ جی آپ کو دو تین دن کے اندر اندر کرونا ہو سکتا ہے کیونکہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے تو اب اگر میں نے وہ ٹویٹ لگا دی تو کدھر کدھر سے یوتھیو ٹھوٹ کر آ رہے ہیں اور وہاں پہ برا بھلا لکھ رہے ہیں میری فیملی کو اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ کرونا ہو جائے جی کرونا نے جس کو ہونا ہوگا ہو جائے گا آپ لوگوں کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا لیکن ہاں فورن فنڈنگ کیس ادھر کا ادھر ہی ہے اور آج کل بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اکبر اسبابر اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوگی تو خان صاحب جیسے سب کو کہتے ہیں کہ جی عدالت کو فیس کرو اور کورٹ میں جاؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا سب کو ایسے کرنا چاہیے تو بلکل سب سے پہلے خان صاحب آپ خود ایکزامپل سیٹ کریں اور جیسے ہی آپ کی تھوڑی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے تو آپ فورن فنڈنگ کیس کے لیے کوٹ پہ جائیے کوٹ میں جائیے اور اپنا جو بھی آپ نے کلیئر کرنا ہے اس بات کو کلیئر کیجئے کیونکہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ کافی بڑا اور سٹرونگ قسم کا کیس ہے اور اس سے نکلنا تھوڑا مشکل ہوگا پی ٹی آئی کے لیے مگر جیسے کہ ان کے یوتھیاڈ لگے ہوئے ہیں ٹویٹر پہ دھڑا 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 تو نا ان کو مجھے صرف یہی کہنا ہے آپ نے گھبرانہ نہیں ہے نہ تو کرونا سے اور نہ ہی فورن فنڈنگ کیس سے تو اسی بس پیٹ کرے سے کرو اور دیکھو ہوتا کیا ہے جو صحیح ہوگا وہ سامنے آ جائے گا جو سچ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا تو پھر یوتھیا ہو پیچ گھبرانے نہیں آپ نے گھبرانہ بلکل نہیں ہے ساتھی صاحب پرائم منسٹر کی طرف سے بھی بیسٹ ویشز آئیں عمران خان صاحب کو جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے اور ایسا ہونا چاہیے جبکہ ہماریاں تو ایسا کوئی رواج ہے نہیں یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کی چاہے میسز ہوں چاہے ان کی مدر ہوں ان کی ڈیت تک پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کسی قسم کا نہ کوئی ٹویٹ کیا اور نہ ہی تازیت کی تھی بلکہ ابھی بھی جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس جیت گئے تھے پتہ نہیں کس طریقے سے جیتے تھے وہ ابھی تک ایک سیکرٹ ہے اور لوگ اس کو کھوج رہے ہیں تو اس ٹائم بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کے لیے کافی غلط قسم کلفاظ استعمال کی اور کہا جی وہ تو مننے والا تھا اسے تو چلا نہیں جا رہا تھا اسے تو یہ تھا مجھے تو یہ بتایا گیا تھا اور اپنی منسٹرز کو انہوں نے کہا جی ان کے تحصول نکل آئے تھے پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ بڑا بول نہیں بولنا چاہیے ہمیشہ انسان کو ہمبل رہنا چاہیے اور بلکل بھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے اس لیے کہ پلٹ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بلکل اب عمران خان صاحب کو خود کو کرونا ہو گیا ہے پتہ نہیں ہوا بھی ہے کہ نہیں مجھے تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ فورن فنڈنگ کیس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ کچھ کر رہے ہیں لیکن خیر ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے لیکن جو بھی ہے آئی ویش کہ جلدی ہی عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک ہو جائے اور وہ پھر بلکل دبنگ طریقے سے جیسے وہ اپنی گورنمنٹ چلاتے ہیں نا اسی دبنگ طریقے سے وہ کوٹ میں جائیں اور جا کر اپنا فورن فنڈنگ کیس جو ہے اس کو کلیر کریں تب ہی وہ باقی جو پولٹیکل پارٹیز یہاں پر یا پوزیشن ہے اس کے سامنے وہ بول سکیں گے کہ دیکھو میں ڈرتا نہیں ہوں کسی سے میں گھبراتا نہیں ہوں میں تو کوٹ کو بھی فیس کرنا ہوں تو وہ ان کو کرنا چاہیے باقی ان کے UTIs جو لگے ہیں میں ٹوٹر پہ لگے رہے بای میرا خیال ہے کہ مجھے کاملیٹلی رونگ this is what I wanted to tell you کہ عمران خان صاحب کو کووید 9 ہوئا ہے obviously انہوں نے یہ بتایا ہے اب the first thing is کہ خان صاحب کی عمر وہ تھوڑی زیادہ ہے معلومہ بیزرکی ہے اور کہتے ہیں کہ بزرکوں کو کرونا جو ہے وہ اثر زیادہ کرتا ہے لیکن خان صاحب in any way is not a بزرگ وہ بزرگ نہیں ہیں کیونکہ he is one of the person جو کہ بہت زیادہ exercise کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو maintain بہت زیادہ رکھا ہوا ہے اور وہ کہیں سے بھی 70 سال کے نہیں لگتے کہ وہ اتنے 60, 80 یا 70 years کے ہو گئے ہیں تو پرائیم نیسٹر کے جو special assistant ہے on advisor ہے on health فیصل سلطان انہوں نے یہ کہا تھا اور اچھا ہوا ہی ہوں کہ انہوں نے basically vaccine لی جو اپنی first shot لیا تھا اور اس کے بعد ان کو دو دن بعد یہ diagnose ہوا اور انہوں نے پرائیم نیسٹر نے completely یا fully vaccination نہیں ہوئی تھی ان کی سو یہ کہنا کہ چینی vaccine ہے اور چینی vaccine کی وجہ سے وہ نہیں ہوا میرا خیال ہے یہ کسی وقت کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور اگر آپ کو یادہ ہو کہ پرائیم نیسٹر کی میں یہ بتا دوں کہ پرائیم نیسٹر کی جو missis ہیں ان کو بھی covid ہو گیا ہے corona ہو گیا ہے زہاری بات ہے ایک ہی فیملی گھر میں رہتے ہوئے ہو جاتا ہے اگر زیادہ interaction اور کیونکہ پرائیم نیسٹر کل travel بھی کہہ رہے تھے وہ خیال پختون کھا کہہ رہے تھے تو وہاں پہ بھی انہوں نے travel کیا تو جو لوگ ان سے contract ہوئے جو انہوں نے contact ہوا ہوگا وہ اس کو کرا لیں گے اپنے test وغیرہ کرا لیں گے لیکن یہ بتانا ہے کہ جس طرح پرائیم نیسٹر کو تو ایک شوٹ لگا بھی لگنی تھی باقی ویکسین تو جب وہ لگے گی زیادہ اپنے time کے مطابق تو وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو جو چائنیز ویکسین ہے اس کا بھی recovery rate اچھا ہے جس طرح فائزر کا ہے یا باقی مڈرنا کا ہے یا جو انڈین ویکسینز ہیں ان کا بھی rate اچھا ہے جس طرح پاکستان میں آج کل کیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو پاکستانی میڈیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کل ایک خوار آئی تھی کہ عمران خان ہو گئے ہیں corona positive جس کے بعد سے ان کو لے کر مطلب best wishes بھی جا رہی ہیں کہ وہ جلد سے جلد recover کر رہے ہیں اور اس میں پرائیم منسٹر موڈی کا بھی ٹویٹ آیا تھا تو دوستو ہی ورڈ ایک جو آتا ہے سب سے پہلے جہن میں وہ ہی آئے گا تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کی جو پترکار ہیں آرزو کازمی انہوں نے بولا ہے کہ عمران خان کو corona نہیں ہوا ہے عمران خان یہ corona والا ڈراما کر رہے ہیں کوٹ میں جو انہیں پیش ہونا تھا اس سے بچنے کے لیے منڈے کو ان کو سائد جانا تھا کوٹ میں ان کی پیشی تھی اس سے بچنے کے لیے عمران خان نے برے فس سکتے ہیں اس شکر میں آرزو کازمی نے یہ ورڈ یوز کیا اور پاکستان کے ٹویٹر میں trending topic بھی رہا یہی کہ عمران خان ڈراما کر رہے ہیں corona ویرس ہونے کا انہیں corona نہیں ہوا ہے وہ کوٹ سے بچنے کے لیے یہ ڈراما کر رہے ہیں تو دوستو اب اس میں کتنی سچائی ہے تو مجھے نہیں بتا ہے آپ کو بتا دوں کہ عمران خان نے corona vaccine لگوائی تھی حالانکہ vaccine لگوانے کے آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک دو ہفتے بعد جو antibodies بنتی ہے وہ تب بنتی ہیں مطلب عمران خان کو vaccine لگانے کے تین چار دن بعد ہی کرونا ہو گیا جس کی وجہ سے definitely وہ vaccine کا کوئی اس میں دوست نہیں ہے اور آپ نے کمر چیما کو بھی سنا Chinese vaccine versus Indian vaccine یہاں پر ہو رہا تھا تو دوستو آپ کو بتاتا ہے پاکستان کے پاس جو vaccine آئی ہے وہ Chinese vaccine مفت میں آئی ہے اس لئے کمر چیما Chinese vaccine ہوا ہے وہ 10,000 سے اوپر ہے 14,000 میں لگ بھگ جو Russian vaccine وہ مل رہی ہے اور اس سے تھوڑے کم میں Chinese vaccine مل رہی ہے اور آپ کو پتا انڈیا میں vaccine government میں دو فری ہے government hospital میں آپ ابھی اپنے ممی باپا کو لے کر جا سکتے ہیں اگر وہ 45 plus ہے تو ان کو فری میں vaccine لگے گی اور جرور لگوائیے please request ہے لگوا لیجئے آپ کے ممی باپا کو جرور لگوائیے میں نے اپنے ممی باپا کو لگوا لی ہے انہیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہوئی ہے اب second dose کا انتجار ہے تو وہاں پر فری میں لگ رہی ہے اور آپ کو آپ کا نمبر آئے گا تو آپ بھی لگوائیے اور جب private پہ جانا چاہتے ہیں تو private 100 روپے میں vaccine available ہے جرور vaccine لگوائیے دوستو please آپ نے دیکھا پھر آج corona کو 21 تاریخ ہے ایک سال پہلے ہی آج کے دن corona کا پہلا مطلب lockdown start ہوا تھا آج سمجھ دیجے corona کا happy birthday ہے اور 50,000 سے زیادہ case آ چکے ہیں تو ابھی virus کہیں نہیں گیا لوگ بالکل irresponsible ہو چکے ہیں behavior ان کا اتنا خراب ہو چکا ہے marks نہیں پہن رہے ہاتھ نہیں دھو رہے تو وہ بھی ضروری ہے کیونکہ corona کہیں جانے والا نہیں ہے اسے آپ مار سکتے ہیں اپنی immunity سے جو کی vaccine لگانے سے develop ہوگی antibodies body is strong ہوگی تو دوستو گیان زیادہ دینا نہیں چاہتا ہوں میں آپ سب گیانی ہے پلیز vaccine لگوائیے دنبواد دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے جائن